کوئی رازتا نہیں رازتا کوئی مہربا نہیں مہربا رشتے دل کے قریب ہوں کیسے پہلے غم کی یہ دور ہوں کیسے کچھ یادوں کی جو روشنی ہوتی ان آکوں کی جراغ جل اٹھتے اگر اور جیلے تے پچاس لاکھ کچھ چھوٹی رقم نہیں ہوتا میں نے حرم کو چیک دیا لیکن ڈیفرنس آئن کے ساتھ میں نے یہ سوچا کہ جب وہ چیک جمع کرائے کا تو بانس ہو جائے کا اور مجھے مزید سوچنے کا موقع مل جائے کا لیکن حارون اتنا شعب ہے کہ اس نے میری سائن ملائے نکانامے کے سائن کے ساتھ دیکھو نینہ قدرت نے مرد کے اندر غیرت کمادہ رکھا ہے اگر میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی کرتا تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا ہے تو میری اور عزت کرتا رسپیکٹ دیتا مجھے تو میں بھی تمہاری پیلے سے زیادہ عزت کرتا ہوں نہیں چاہے سانیا تم مانو یا نامانو حارون سائکو پیشنٹ ہے اور مجھے کئی بار ایسا لگا ہے مجھے ایسا لگا ہے کہ حارون میری جان لے گا کیا ہو گیا بھابی اب حارون اتنا بھی پاگل نہیں ہے زلفکار اور حارون کے نام سے زی اچھ کے نام سے تو بھائی نے مجھے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا پھر اس کے بعد ہوا یوں کہ میں نے بھائیہ کی جگہ اپنے دوست کے ساتھ شراکت کر لی اس میں زبیر نام ہے اس کا لیکن زلفکار کے حساب سے تو وہ فور تھا اب ملنے جاؤں یا نہ جاؤں یہ شو ایسا ہے کہ مجھے اس پر سٹینڈ لینا چاہیے تاکہ تاکہ وہ زندگی میں کبھی میرے کردار کو ٹارگٹ نہ کر سکے گر کیا یہ زیادہ نخرے مناسب ہے دکھانا جتنا نخرہ دکھا دیا اتنا کافی نہیں نخرہ دکھانے کے لئے تو ساری زندگی بڑھ گیا اتنے دن بعد ہم مل رہے ہیں چو بھی ہے ایل آف ایل اور میرا ہونے والا شوہر بھی تو ہے میں اس سے ملنے جاؤں گی موسیقی چو بکی صاحب یہ بتائیں کہ حارون سے ملاقات کیسی رہیا سر یقین کیجئے حارون صاحب ہے ایک بہت شعر پادمی ہے اس کا تو مجھے بھی انداز آیا یہ بتائیں کہ وہ آپ سے ملنا کیوں چاہ رہے تھے ظاہر ہے اچھے تعلقات بنانے کیلئے وکیل کے پاس جائداد کی ساری ڈیٹیل ہوتی ہیں تو آپ کو ان کی باتوں سے ایسا لگا کہ وہ سنیہ کی جائداد کے بارے میں آپ سے معلومہ چاہ رہے ہو افکوس سر حالانکہ انہوں نے بڑے موتات انداز میں سوال کی پہلے اپنی جائداد کے بارے میں بتاتے پھر سرسرے انداز میں مجھ سنیہ کی جائداد کے بارے میں پوچھتے دیکھیں وکیل صاحب وہ جتنا چالا کہنا اتنا ہی بڑا بے وکوف ہے اور اس کی بربادی کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ مطق کو تیرا کی سکھانے کی کوشش کر رہا ہے سر مجھے اس ملاقات کے کچھ ایک ترٹ وٹ تو یاد نہیں مگر لبے لباب یہ ہے کہ وہ مجھ سنیہ کی بزنس کو کیپشر کرنا چاہے سر مریم سورہ ہے ہونہیں اپنے بزنس سے دور رکھے ہیں ٹھکی کے بھائر بہت مت quantا ہر بیا ٹھیک ہے سب پھر زبر سب ٹھیک 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 ہمارے ہمارے ہیں ہمارے 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 ہوجاؤں ہمارے 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 ہندہ پہنز پہر ہارون ایسا ہے بیٹھو کیا بات ہے حارون مجھے گور گور کے کیوں دیکھ رہا ہے جناب نے جو کل باتیں کی ہیں اس پر تم مجھے تمہیں بکے دینا چاہیے کام آن حارون تمہیں میری منٹل فرسٹریشن کا اندازہ نہیں ہے کیا یہ کم ہے کہ میں نے تم سے دوستی نہیں توڑی ہے بھی تک تمہارے راز نہیں بتایا لوگوں کو بہت غلط بات کر رہا ہے تم یہ اچھا سوری میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں مجھے یہ بتا کہ کونسے خوشخبری تھی جس کا تو فون پر ذکر کر رہا تھا پچاس لاکھ روپے کا چیک ہے یہ واؤ پچاس لاکھ لیکن حارون یہ تو صرف ایک انسٹالمنٹ ہے فلال یہ تو جمع کراؤ اپنا نام میں نے جان کی نہیں لکھا اس میں یہ تم نے کہا کہ چھے اسے کولم خالی چھوڑ گیا میں اسے خود فل کر کے اکانڈ میں جمع کراؤں دوں شلو کچھ تو اس رس کم ہوا ابھی طرح سنا بولیا پہلے اس کو کیش تو ہو جانے گے ٹھیک ہے اوکے انکل اب اور کوئی ضروری بات اے ہاں کامران بیٹا ایک بات ابھی ابھی یاد آئی ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اے انکل کیوں شرمندہ کر رہے ہیں آپ حکم دیجئے بیٹا مجھے لگتا ہے کہ ہماری فریدہ بیٹی کو آپ کا فون کرنا مناسب نہیں لگتا نہیں نہیں میں نے ایسا کب کہا فریدہ آپ مجھ سے بات کیجئے دیکھئے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے کہہ دیجئے آپ نے انکل سے کوئی کمپلین کی نہیں وہ میں اس وقت تھوڑی مصروف تھی میں نے بس اس لیے ایسا کہا میں سمجھ گیا انکل میں سوڑی میں آندھا فون نہیں کروں گا ٹھیک ہے بیٹا پھر ہم بات میں بات کرتے ہیں بیٹا خدا حافظ اوکے اللہ حافظ بھاپا آپ نے ایسا کیوں کہا دیکھو فریدہ بیٹی ایک بات تم سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے نہ میری طرف سے نہ تمہاری ماں کی طرف سے مجھے یہ سوچ کے یہ بتا دو کہ کیا تم کامران کو اپنے دل سے خبول کر سکتی ہو مجھے یہ سوچ کے لئے ہے نا وہ مسلمی طور پر دولی دیکھو اس بات کو جتنی بار دارا ہوگی میں شرمندہ ہوں گا سوک آخری بار مجھے ماف کرتے ایک عورت اپنے اوپر کوئی دلزام کوئی بھی بہتان برداشت دے سکتی لیکن اپنی کردار پر لگا ہوا تھاگ بھی کوئی برداشت نہیں دے سکتی نینا میری نزدیک تن پہلے دن سے بہت بلند کردار یہ تو ان کم بختوں نے اسی پلاننگ کی تھی گے میں ان کے دھوکے میں آ گیا خیر اب تو تمہیں بھی پتا چل گیا کہ کس حد تک وہ گر سکتے ہیں میں بھی انہیں اتنا برانی سن مشھتی دیکھو اب میں تمہارے اچھے کاموں کی رامے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بڑھو گا بلکہ ہم جو بھی کریں گے مل کے کریں گے وعدہ وعدہ کرتا ہوں اب میں وہ بات کروں جس کے لئے میں تمہیں یہاں بولایا وہ کیاں میں چاہتا ہوں کہ ہماری شادی مزید لیٹ نہ ہو اگر تم کہوں تو میں بابا اور امی کو تمہارے ہاں بھی لیٹ فکس کرنے کے لیے میں بھی اپنی چاہتی ہوں کہ ہماری جل سے جل شادی دیکھیں پورے ایک ہفتے کے بعد تم گھر آئی ہو اور آتے ہی اب جانے کی بھی بات کر رہی ہو مانا کہ تمہارے اوپر گھر اور شہر کی ذمہ داری ہیں اگر ہمیں بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کرنی چاہیے مجھے پتا ہے کہ آپ نراس ہو رہی ہیں مجھے آپ سے بات کرنی چاہیے ملنے آنا چاہیے لیکن میں نے ایک نئی مصروفیت اپنی پکڑ لیا نا تو اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے مصروفیت؟ کسی مصروفیت؟ محمودہ بھاوی آپ کو پتا ہے کبھی دل کرتا ہے تو ہم دونوں شاپ ان پر چلے جاتے ہیں کبھی دل کرتا ہے تو ہم لوگ کا سالون چلے جاتے ہیں کبھی ہمارا دل کرتا ہے تو ہم لوگ گھر پر بیٹھ کے موویز دیکھتا ہیں مطلب تمہاری اور محمودہ کی کافی اچھی انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے ماما محمودہ بھاوی اتنی بری لڑکی نہیں ہے وہ تو شروع سے ہی چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے بات کریں مجھ سے دوستی کریں میرے قریب آئیں لیکن ایک حارون تھا جو اس بات پر راضی نہیں تھا تمہاری یاداش تو ٹھیک طرح سے کام کر رہی ہے نا جی ماما مجھے یاد ہے یہ وہی محمودہ ہے نا جو میری شادی نہیں کروانا چاہتی تھی رکاوٹے پیدا کر رہی تھی بلکہ وہ صحیح کر رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ حارون جیسے شخص میری زندگی میں ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو چھے ماما میں صحیح کہہ رہی ہوں لیکن ابھی اس سے زیادہ مزید میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی لیکن میں آپ سے پرومیس کرتی ہوں جس دن یہ ساری بات کلیر ہو جائے گی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی نہیں ایسے تو تم مجھے بے چین کر کے جا رہے ہو میں یہی بیٹھ کے سوچتے رہوں گی تم مجھے آج ہی بتاؤں ابھی صرفکار بھائیا نے حارون کے ساتھ جو بھی کیا بلکل ٹھیک کیا آپ کو پتہ ہے محمودہ بھابی سے پہلے جو ان کی وائب تھی حارون نے اسے ڈیووز کروائی تھی کیا سوچتک میرے جو چاہرہ جو چاہرہ 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 موسیقی 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 حسنا س까 موسیقی 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 یقی موسیقی 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 کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ بھی؟ چین سے کیوں نہیں بیٹھتے ہاں؟ یہ ہی جاننے کے لئے تو تمہیں یہاں بلایا ہے شام میں کیا باتیں کر رہی تھی سنیا سے؟ اب لفظ با لفظ تو یاد نہیں ہے مجھے اور ویسے بھی ہم تو ہر روز شام میں لان میں بیٹھ کر کافی بھی پیتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں جب سے تم نے سنیا سے میل جول بڑھایا ہے اس کے رویے میں میرے لئے وہ محبت نہیں رہی حارون تم محبت کے قابل ہو بھی نہیں تمہارے قریب جو بھی آئے گا تم سے نفرت کرنے لگے گا ہم؟ تم بھی تو میرے جیسی ہو؟ حارون تم اپنے اس کھیل کھیلنے سے باز نہیں آوگی نا؟ تو تم کونسا باز آگئے؟ ایک کام کرتے ہیں تم اپنا کھیل کھیلو میں اپنا کھیل کھیلتی ہوں جو جیتا وہی سکندر جیت تو میرا مقدر ہے محمودہ لیکن میں تمہارے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کروں گا کیونکہ کھیل اپنے برابر والوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور تم میرے کالیبر کی ہو نہیں تو پریشانی کس چیز کی ہے تمہیں؟ یہی وارن کرنے کے لئے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے سنیا سے میرے خلاف کوئی بات مت کرنا اور خاص طور پر یہ کہ میں تم پر ڈورے ڈالتا رہا ہوں تو تو؟ تو؟ کیا تو؟ یہ آ آ آ میں چاہتا تو یہ ویڈیو سلفکار اور سنیا کو دکھا کر تمہارے کردار پر کیچڑ اچھال سکتا تھا لیکن میں نے تمہارے ایب پر پردہ ڈالا اور اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو؟ ہوں رہا سر بلکل وزیٹ کر لیا لیکن جو پلاٹ امر آپ نے بتایا تھا وہاں تو کوئی فیکٹری ہے ہی نہیں کیا بات ہے تو پھر کیا ہے وہاں سر بلکل خالی پلاٹ ہے اب اس سے زیادہ خاص کام کیا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ ہمارے گھر کب آ رہی ہیں آپ تو رکھتا ہے کہ ہم آنے میں وہاں پہ اور لیٹ ہو جائیں گے ایسا کیوں وہاں رات پہ ہمارے گھر میں باتی ہو رہی تھی میرے بھائی ہیں نا ان کے شادی ہو رہی ہے تو بس میرے پیرنٹس ان کی ڈیٹس فکس کر رہے تھے اب ہو سکتا ہے کہ ہم شادی کے باتی آپ کے گھر میں آئیں کیا تمہارا رابتہ ابھی بھی ہارون کے ساتھ ہے نہیں بس ایک ہی دفعہ ملکات ہوئی تھی فراز مجھے ایک بات بلکل سچ بتاؤ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں ہارون کو بتا دیا ہے کہ ہم کہاں مل رہے ہیں نہیں بھائی میں کیوں بتاؤں گا اسے لیکن بات کیا ہے اس کے پاس ہماری کل کی ملاقات کی ویڈیو ہے میں نے خود دیکھی ہے ایسا تو انتر پہشنی با emerge تا دیا بده شکل بھائی США جا حis Birds مل ترمید آپ کی ایسا تو انتر بھی ایسا تو انتر پہشنگ یا نبلاحاب ایسا تو ہی سادل موسیقی ہاں ندیم وزٹ کر لیا جی سر بلکل وزٹ کر لیا لیکن جو پلاٹ ٹرمر آپ نے بتایا تھا وہاں تو کوئی فیکٹری ہے ہی نہیں کیا مطلب تو پھر کیا ہے وہاں سر بلکل خالی پلاٹ ہے اوہ مائی گاڈ لیکن اگر اس پلاٹ کے بارے میں آپ کو کچھ پتا کرنا ہے ابھی تو میں آگیا ہوں تو صبح جاتے ہی پتا کر لیتا ہوں اب نہیں نہیں اس پلاٹ کی مہتیت میں خود معلوم کرنوں گا کے لیے تم کار آفیس آجائے وہ کسا بے آپ کچھ پنی without ہلو آہ قائد تو ہے آپ نے اتنی صبح صبح فون کیا آرے خود آکر شکر ادا کیجئے کہ میں نے صبح ہونے کا انتظار کر لیا ورنہ پوری رات کیسے گزاری ہے کیا بتاؤ آپ کو میں تو رات کو فون کرنے والا تھا آپ کو مگر کیوں کوئی خاص کامیں کیا اب اس سے دادہ خاص کام کیا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ ہمارے خر کب آرہی ہیں آپ تو رکھتا ہے کہ ہم آنے میں وہاں پہ اور لیٹ ہو جائیں گے ایسا کیوں وہ رات پہ ہمارے گھر میں باتی ہو رہی تھی میرے بھائی ہیں نا ان کے شادی ہو رہی ہے تو بس میرے پیرنٹس ان کی ڈیٹس فکس کر رہے تھے اب ہو سکتا ہے کہ ہم شادی کے باتی آپ کے گھر میں آئیں چلیں یہ بھی اچھا ہوا مگر اس میں اچھا کیا ہوا اچھا یہ ہوا کہ ہمیں شادی کے لیے انویٹیشن تو دیا جائے گا جی کیا تو جانا چاہیے تب اگر آپ یہاں نہ بھی آئی تو میں وہاں آ جاؤں گا مقصد تو ملاقات ہے نا آمنے سامنے اچھا میں آپ سے باتنے بات کرتی ہوں ارے کیا ہوا دو منٹ تو بات کیجئے خدا حافظ خدا حافظ امی جان ناشتے لے آئیے پیز اللہ کا شکر ہے حمیدہ اب حالات کنٹرول میں آگئے ہیں بس وہی بات ہے کہ انسان ثابت خدم رہے اور اس اللہ کی طرف قدریں جمعے رکھے تو وہ رحم فرما دیتا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری لاس رکھ لے ورنہ مجھے تو ساری زندگی نینہ کو کھونے کا افسوس ہی رہتا صرف نینہ جیسی بہو کا ہی نہیں کامران جیسے دعوات کا بھی شکر آدھا کرو صحیح کہہ رہے ہیں اللہ نے ہماری بیٹی کی بھی سن لے آپ سے ایک مشورہ کرنا تھا کیوں نہ ہم شادی پر کامران اور اس کی والدہ کو انمائٹ کر لیں بھئی ابھی تاریخ تو تیہ ہوئی نہیں اور شادی میں شرکت کے لیے شادی کی معاملات ہے بھئی شادی کی تیاری کرنے میں ٹائم لگتا ہے کریں فونوں کا بھئی میری منشاہ کچھ اور تھے اچھا آپ اپنی منشاہ بتا دیجئے میں ہی چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو ابھی سے بھلا دیا جائیں تاکہ فریدہ اور کامران ایک دوسرے کو اچھی طرح سے دیکھ لیں اور اگر لڑکی لڑکا رازی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں فریدہ کو لاہور پڑھنے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں رہی اچھا تو آپ چاہتے ہیں کہ فریدہ وہاں شادی کر کے ہی جائیں تو کیا میں نے غلط سو جاتا بس پھر جلدی سو ان کو فان ملا گیا ٹھیک ہلو ہلو کیسی ہو تمہارے لہجے کا اتمنان بتا رہا ہے کہ تمہیں میری باتوں پر یقین آ ہی گیا سچ بتاؤں تو مکمل طور پر تو یقین نہیں آیا لیکن ہاں وہ اسٹریس وہ پریشانی ضرور کم ہو گئی ہے جو دشمن سے دشمنی کے وقت ہوتی ہے فراز اب تم بھی مجھے دشمن سمجھنا چھوڑ دو میں نے سچے دل سے تمہاری طرح دوستی کا ہاتھ پڑھایا اور اس دفعہ میں دل سے تمہاری دوستی کا ہاتھ دھاماؤں گا اور پتہ ہے اس دفعہ ہماری دوستی بہت مزیدار چلے گی کیونکہ نہ ہی تم شادی پہ انسسٹ کرو گی اور نہ ہی ہاں ایک بات پوچھوں لیکن سچ بتا نا جی جانے پوچھے کیا تمہارا رابطہ ابھی بھی ہارون کے ساتھ ہے نہیں بس ایک ہی دفعہ ملکات ہوئی تھی فراز مجھے ایک بات بلکو سچ بتاؤ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے ہارون کو بتا دیا ہے کہ ہم کہاں مل رہے ہیں نہیں بھائی میں کیوں بتاؤں گا اسے لیکن بات کیا ہے اس کے پاس ہماری کل کی ملاقات کی ویڈیو ہے میں نے خود دیکھی ہے پتہ نہیں اگر ایسا ہے بھی تو مہز اتفاق ہے کیونکہ میری اس بارے میں اس سے کوئی بات نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے تم مجھے بار بار فان مت کیا کرو میرے ڈگٹ کافی لوگ ہوتا ہے جب بھی ٹائم ملا کرے گا میں تمہیں فان کر لیا کروں گی اوکے اوکے لیکن جلدی جلدی موقع نکالنا کیونکہ دوستی بلانے کا تو آپ میرا خود سے دل چاہے گا ضرور اب میں فان بند کرتی ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے اوکے دوستی تو میں ضرور کروں گی تم سے دوستی بھڑے گی تب ہی تو تمہاری زندگی گھڑے گی بڑا امیب آپ یہاں کیا کر رہی ہیں میں آپ کو کب سے اندر ڈھونڈ رہی ہوں اور آپ یہاں کے بیٹھ گئیں تمہیں تھک گئی تھی اسر میں یہ سارا لاؤن ساف کروایا ہے اور اب اندر کمرے بھی ساف کروانے ہیں کیوں کوئی آ رہے گیا بھائی کے سسرال والے آ رہے ہیں نہیں بیٹھا بھائی کے سسرال والے نہیں آ رہے تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں میرے سسرال والے ہاں کامران اور اس کے امی کراچی آ رہے ہیں دیکھیں امی یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ میں نے یہ فیصلہ آپ دونے پر چھوڑا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کامران کو تو میرے سسرال والے کا ہے پیٹا ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تم جلدی شادی کر لو ہم تو بس جا رہے ہیں کہ بعد پکی ہو جائے اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے کامران اور اس کی ماں سے ہم خود بات کر لیں گے اور کامران بہت اچھا لڑکا ہے میری دلی خواہش ہے کہ تمہاری شادی اس سے ہو جائے تیاری ویاری کے لیے اب کوئی ٹائم نہیں لگے گا بابا اور اممہ سے کہہ دیا میں نے اگلی اپتے جا پر تاریخ طے کر گیا تم پاگل ہو گیا ہو اگلی اپتے کیا سے شادی ہو سکتی ہے میں اب کچھ نہیں جانتا میلا سوائے اس کے کہ میں تم سے مزید بھول نہیں رہ سکتا ہوں ایکچولی میں اچھا تھا کہ تمہارے ساتھ وزیٹ کروں لیکن پھر میں وہاں اکیلا ہی چلا گیا فیکٹری کا وزیٹ کر لیا ہے ہاں اور وہاں کوئی فیکٹری نہیں وہاں پر صرف ایک پلوٹ ہے بس ہاں تو ہنکر میں نے کہا تو تھا آپ کو کہ فیکٹری کا پلوٹ خرید آیا میں نے دی 35 آپ نے اکرار چھے لیتے جی نہیں تیاری ویاری کے لیے کوئی ٹائم نہیں لگے گا بابا اور اما سے کہتیا میں نے اگلی اپتے جا کر تاریخ تیہ کر کے تم پاگل ہو گئے ہو اگلی اپتے کیا سے شادی ہو سکتی ہے میں اب کچھ نہیں جانتا میرا سوائے اس کے کہ میں تم سے مزید دور نہیں رہ سکتا اور کہ یوں کہو کے اب تم سے دور رہنہ ہی نہیں چاہتا بڑے رومانٹک ہو رہے ہیں جنار ایسا ایسا اجیب سے ایکسائیٹ ہوتا ہے ان جس بکوں پہلی پار میں چاہتا ہے ایک بات پہلو اہاں کہو در تک تو تم باہر رہ نہیں ساتھی مانا میں سوچ رہا تھا کہ یا کیندل لائٹ دینر کرتے ہیں شادی کے بعد نا ہم کیندل لائٹ دینرز پہ جائے کریں گے ایسے پتے محبت میں اضافہ ہوتا ہے کیا بودا ہاں اضافہ ہو جاتا ہے دیکھو نا انسان اگر بیمار ہو یا اس کی نیند نہ پوری ہو تو وہ کیا کرتا ہے دبائی لیتا ہے اسی طرح جیسے آپ کی محبت کمزور پڑھنے لگے یا آپ کے بیچ دفرنسز آ جائیں تو آپ کو اپنے رویہ میں تھوڑی سی چینجز لانے پڑھتے ہیں تاکہ واپس سی آپ کی محبت اچھی ہو جائے تازہ دم ہو جائے واؤ اب آپ اپنی محبت کو کبھی بھی کمزور نہیں لیتیں گے اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر سکینجل لائٹ ڈینر نہیں تو کیا شام کی چاہی کٹھے پیچھتے ہیں بالکل اوکے تافرس اوکے تافرس انکل آپ نے بلائے مجھے ہاں بیٹھو جی انکل شی بتاؤ کہ وہ چیک کیش ہو گیا ہاں ہو گیا ہوگا اب انکل آپ کا چیک ہے بھلا کیسے پاؤنس ہو سکتا ہے ہو گیا ہوگا اسے کیا مراد کیا کیا وہ چیک تم نے اپنے اکاؤن میں اڈالا ایکچھلی انکل مجھ پر کچھ ڈیوز واجب تھے تو میں نے وہاں جمع کرا دیا یاد ہے آپ کو میں نے چیک پر اپنا نام بھی نہیں لکھوایا ڈیوز لیکن تم نے تو کہا تھا کہ فیکٹری کے لئے مال منگوان ہے میری لیبر فالتو بیٹھی ہیں ام سوری انکل ایکچھلی میں بہت پریشان تھا بہت زیادہ اسٹریس میں تھا وہ ڈیوز کلیر کرنے ضروری تھے کلائنڈ میرا سر پر کھڑا تھا تو ام سوری میں نے وہاں جمع کرا دیا ہم اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم نے مجھ سے غلط بیانے کی نہیں انکل میں کیوں بھلا غلط بیان ہی کروں گا فیکٹری کے لئے کام چل رہا ہے انتظامات میں لگا ہوا ہوں میں جیسے ہی پورے ہوں گے تو میں لیبر بھی بحال کر دوں گا اور پھر جیسے ہی منافع ہوا تو میں آپ کا کرزہ بھی چکا دوں گا اچھا تم ایک کام کیوں نہیں کرتے ہارو اپنی فیکٹری کا مجھے وزٹ کروا بہے ہو سکتا ہے اسے دیکھ کر میں مزید انویسمنٹ کروں گا ارے انکل آپ اتنا دور کہا جائیں گے ایکشلی کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ بہتر ہو جائے تو پھر ہم دونوں ساتھ چلیں گے میں تو یہ کہنا جا رہا تھا کہ تمہاری فیکٹری کا وزٹ تمہارے ساتھ کروں تو میری بات ہی پوری نہیں ہونے دی اور بیچ میں سے بات کٹ بھی آم سوری جی کہی ہے ایکشلی میں اچھا تھا کہ تمہارے ساتھ وزٹ کروں لیکن پھر میں وہاں اکیلا ہی چلا گیا فیکٹری کا وزٹ کر لیا ہاں اور وہاں کوئی فیکٹری نہیں گیا وہاں پر صرف ایک پلوٹ ہے بس ہاں تو ہنکر میں نے کہا تو تھا آپ کو کہ فیکٹری کا پلوٹ خرید آیا میں نے ڈی ٹرٹی فائی و ابلک ون وہی وزٹ کیا نا آپ نے ہارون تم نے مجھ سے کہا تھا کہ فیکٹری ویران پڑی ہے اس کے لئے مال مانگوانا ہے میرا لیبر جنا فاتو بیٹھا ہوا ہے ہارے نئی انکر آپ کو کوئی غلط کہیں گے ہوئی ہے میں نے ایسا کہا ہی نہیں تھا میں نے تو کہا تھا کہ پلوٹ خرید آیا ہے فیکٹری کے لئے اور رہی بات لیبر کی تو میسن مستری سے میری مراد تھی اور مال تو تم نے مجھے یہ امپریشن دیا تھا کہ فیکٹری مجھے آن کرنیا اور میری لیبر جو ہے نا وہ وہاں بیکار بیٹھی ہوئے اس کے لئے مجھے پیسہ چاہیے ارے انکر آپ بلاوجہ ناراض برہے ہیں میں نے ایسا کوئی امپریشن نہیں دیا تھا آپ نے خود ہی امپریشن لیا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے فیکٹری کے لئے ایک پلوٹ خریدا آپ نے صرف فیکٹری سنا شاید اچھا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو تو میں کام کرو ابھی اپنے کمرے میں جا کے کام کرو مجھے کچھ کام کرو شور شور انکر مجھے کام کرو آدھیا یہ میری بیٹی ہے یہ پوپپو اسلام علیکم اسلام جیتی رو ماشاءاللہ آپ نے تصویر سے زیادہ پیاری ہے اور فارید آدھیا یہ کامرہ ہے ہم بھائی بابی سے ملتے ہیں ہاں ہاں چلو آؤں میں ملواتا ہوں ایڈا آپ نے کچھ بولنے کے کافل چھوڑا ہی ہے کیا مطلب اب میں کوئی مش یونیورس بھی نہیں ہوں جس کو آپ اس طرح دیکھتے کے دیکھتے رہے گا مانا کہ آپ مش یونیورس ہیں لیکن جب کسی کا چہرہ کسی کو پسند آجا تو یونیورس تو کیا اسے وہ چاند سے بھی زیادہ پیار لگتا ہے اچھا لگتا ہے بہت رومانٹک ہیں زیادہ رومانٹک نہیں ہوں ہاں لیکن کچھ موقعوں پر ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان رومانٹک ہوئی جاتا ہے اب آپ اوپر جریے آپ کے لئے اللہ کرم کا بند بس کیا گیا آئیے آپ کا کرم دکھا دیں شور آجا موسیقی کیا تو وہ صحیح رہا ہے اس کی زیڈ ایج نام سے ایک الہیدہ کمپنی ہے کیونکہ جو چیک میں نے اسے دیا ہے وہ اسی کمپنی کے کامپنی میں چبا ہوا ہے تو چیک کیش ہو گیا؟ ہاں کلیر تو ہو گیا میں نے کامپنی ہے پھر تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حارون نے جو زیڈ ایج کمپنی کھولی ہے موسیقی موسیقی بھائیہ کی بزنس کو ہڑپ کرنے کے لئے؟ پیٹا کل رات کو جو تم نے اپنی ماما کو باتیں بتائیے نا وہ سب مجھے پیسر کریں گی ساری باتیں اپنی چیکہ لیکن پاپا اب ہمیں حارون سے موتاد ہوکے رہنا پڑے گا اور اس کا کیا کریں؟ چھو آفیس میں اس کا عوضہ ہے؟ پیٹا ہم اس کے بالکل پہ کرنا کرو حارون نے کہ یہاں کچھ بھی گھڑ بڑکی نہیں تو میں اسے کہیں گھڑی چھو ہوں گا پاپا دعا کریں کہ ہمیں اب اس سے زیادہ پشتانہ نہ پڑے؟ پیٹا میں تم سے ایک بات کہوں؟ جی بولیں کیا تم میری محمودہ سے ڈائرک بات کروا سکتی ہو؟ ایمین وہ باتیں جو اس نے تم سے کہیں ہیں وہ ڈائرک مجھ سے کروا سکتی ہو؟ میں تمہیں کروا سکتے ہوں لیکن کیوں پاپا؟ ایکشلی بیٹا یہ جو بات ہے نا مجھ تک دو زبانوں سے ہوتی بھی آئی گئے تم سے اور تمہاری ماماں سے اور بیٹا کوئی بھی بات اگر دو لوگوں سے ہوتی بھی آئے تو ہو سکتا ہے وہ خلق بھی ہو اس میں پھر فرق بھی ہو اس لئے بیٹا میں محمودہ سے حارون کے بارے میں ڈائرک بات کروں گا اور اپنے پوائنٹ ڈھونوں گا اور پھر محمودہ سے جواب لوں گا لیٹس ٹرائے ابھی تو محمودہ اپنے بھائی کی شادی میں بھی سی ہے میں بات کر کے دیکھوں گے ٹھیک ہے بھئی پھر ٹھیک ہے اتنا بس ایک سوال ہے میں صرف تمہارے خیالات جانا چاہتیہا ہوں وہ آپ کا پتہ ہے میں نے کتنا زد کیا ان سے کام کرنے کے لئے مگر وہ تو میری باز سنتی نہیں وہ انہیں زبردستی مجھے یہاں آپ کے پاس بھیجھ دی پاپا نے کچھ سنا یہ جو سنا وہ حلت سنا یہ میں کبھی بھی نہیں مان سکتی کیونکہ پاپا جب بھی بات کرتے ہیں وہ اپنے کان اور آنکھ کھلے رکھتے ہیں چھا تو اطلب میں جھوڑ بول رہا اس سے پہلے تم نے بھائیہ کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا بس وہ یعو فقاروں میں احمد احمد قابل آہ بے چور پال RIGHT آہہ آہ 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 آہ